موسیقی دوستو آپ نے خیبر پختونخواہ کے شہر پشاور کا نام تو ضرور سنا ہوگا اور یہاں کی تاریخی مقامات کی زیارت بھی ضرور کی ہوگی اور آپ لوگوں نے پشاور میں گندارہ سیولائزیشن کے کافی مقامات بھی دیکھے ہوں گے اور مغلو کی خوبصورت تعمیرات بھی دیکھی ہوں گی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پشاور شہر میں ایک ایسی مسجد بھی ہے جن کے مناروں کو فانسی گارڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اگر آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ لوگوں کو گل ایڈوکیشنل ٹی وی کے تعاون سے آپ کی نالج میں اضافہ کر سکیں دوستو محبت خان پشاور کی ایک مشہور اور قدیم ترین مسجد ہے جو سولہ سو ستر میں کابل کے گورنر محبت خان نے شاہی مسجد لاہور کی طرز پر تعمیر کروائی اور اسی کے نام سے منصوب ہے اس کا سہن پینتیس میٹر لمبا اور تقریباً تیس میٹر چوڑا ہے سہن کے درمیان ایک بڑا سا عوض ہے مسجد کی دیواروں اور گمبتوں کاشکاری کے علاوہ نشک نگاری اور مرکہ نگاری سے سجایا گیا ہے مسجد کے چونتیس میٹر بلند اوبالہ مناروں کے درمیان چھ چھوٹے چھوٹے منار بھی ہے اس کی چھت پر کل سات گمبت تعمیر کیے گئے ہیں جن میں تین گمبت کافی بڑے ہیں مسجد محبت خان پشاور کلہ بالا حسار سے پچاس فٹ کے فاصلے پر اندرون شہر میں واقع ہیں اور اس میں داخل ہونے کے لیے دو دروازے ہیں مسجد محبت خان سولہ سو ساٹھ کو مغلیہ دور میں تعمیر کی گئی مسجد کا نام مغل شہنشاہ اور انزیب کے دور میں لاہور کے گورنر نواب دادن خان کے پوتے اور مغل گورنر پشاور نواب محبت خان کے نام پر رکھا گیا اٹھارہ سو چونتیس میں پشاور پر سکھو کی دور حکومت میں مسجد محبت خان پر سکھو کا قبضہ تھا جنہوں نے مسجد کے مناروں کو فانسی گاڑ کے طور پر استعمال کیا جبکہ برطانیہ کے دور حکومت میں مسجد کو دوبارہ مسلمانوں کی عبادت کے لیے بحال کیا گیا مسجد کی دیواروں پر کیے جانے والے نشک و نگار مغلیہ دور کے فن و تعمیر کی اکاسی کرتے ہیں تین سو سال قبل مغلیہ دور میں تعمیر کی جانے والی مسلمانوں کی اس عبارتگاہ مسجد محبت خان کو حکومت نے سن انیس سو بیاسی میں قومی برسہ قرار دیا اور محکمہ اوقاف کے حوالے کیا جس نے اس کی تزین و عرائش کی مشکل کام کا بیڑا اٹھایا تو دوستو ہمارا کام آپ کی نالج میں اضافہ کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ